السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق خاندان کی صیرت پارٹ نمبر تھری اب عبد المطلب نے خات دیکھا ہٹی میں سوئے ہوئے تھے کہ کوئی آیا اور آ کر کہہ رہا ہے اے حفر مضمونہ مضمونہ کو کھوڑ میں تھوڑا سی تشریعے کر دوں کہ مکہ مکرمہ میں دو قبیلے رہتے تھے ایک منو اسماعیل اور ایک منو جرحم جو یمن سے آیا تھا کہ بنو امیہ جو ہے بنو جرحم کے اولاد ہے اور بنو اسماعیل تمہارو پہ بنو عباس ان کے آپس میں لڑایاں رہتی تھی دو قبیلوں کی تو ایک قبیلے نے زمزم کا کوا جو ہے پاٹ دیا تھا کعبے کے اندر خزانہ تھا وہ سارا خزانہ ڈال کر کوا بن کر دیا تھا زمزم کا تاکہ یہاں پانی رہے نہیں اور یہاں کوئی آبادی نہ رہے یہ جگہ خالی ہو جائے یہ لوگ چھڑ کے چلے جائیں اور قابیل کا سارا خزانہ اس کے اندر ڈال دیا تو عبد المطلب جب بڑے ہوئے پانی کی تکلیف تھی تو خواب میں آ کر عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ مدبونہ کو کھو دو ہتیم میں سوئے ہوئے تھے عبد المطلب نے خواب میں کہا کہ مدبونہ کیا ہے بس یہ کہہ کر ان کیا کھل گئی اور وہ کہنے والا چلا گیا دوسرے دن سے یہ کہا برہ کو کھو دو تو عبد المطلب نے کہا برہ کیا ہے یہ کہہ کر آنکھ کھل گئی اور عبد المطلب وہ آدھی بھی چلا گیا تیسرے دن آیا احفر زمزم زمزم کو کھو دو تو عبد المطلب نے کہا یہ زمزم کیا ہے بس آنکھ کھل گئی وہ آدمی چلا گیا چوتھے دن وہ آدمی آیا اور خواب میں جگہ دکھائی یہ جگہ ہے یہاں کھو دو یہاں کھو دو بھئی یہاں ہے کیا کھو دکے کیا کروں تھکوں گا کچھ ملے گا کیا ہے اس میں وہ آدمی چلا گیا عبد المطلب نے مسلسل پیدر پہ جب یہ خواب دیکھے تو ان کے دل میں یہ آیا کہ مانو نہ مانو کوئی بات ہے اس میں کسی چیز کی طرف اشارہ ہے تو اپنے بیٹے ہارس کو بلایا اور ہارس کو بلا کر کہا بیٹا میں کھوتا ہوں تو ایٹے وغیرہ ایک طرف ڈال عبد المطلب کھوتے گئے کھوتے گئے بیٹا جو ہے وہ ایٹے اور جو کچرہ تھا جو بھی گار جو بھی تھا وہ سب ہٹا کے فیکتا گیا جب کھوتے گئے تو اندر سے پانی نکلا اوہو جو پانی نکلا تو عبد المطلب بہت خوش ہو گئے پھر خزانہ بھی نکلا کعبہ کا سب ڈالا ہوا بہت خوش ہو گئے پھر کہا ہم سنتے آتے تھے کہ یہاں کھوہ تھا اور یہاں یہ معاملہ تھا ہم سنتے آتے تھے یہ تو وہی ہے اعلان کر دیا پانی نکلا پانی نکلا پانی نکلا تو جب پانی کا اعلان ہوا تو لوگ آنے شروع ہو گئے اور اقتداء ہو گئی عبد المطلب نے زمزم کا کھوہ کھوڑا اب عبد المطلب نے اور شادی کا ارادہ کیا اور ایک نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دس لڑکے دے گا تو ایک لڑکہ میں اللہ کے نام پر زبا کروں گا یہ عبد المطلب نے نظر مانی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا دس لڑکے پیدا ہو گئے ان میں سے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے عبد المطلب نے سب بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ کہا میں انہیں نظر مانی تھی کہ دس لڑکے اللہ مجھے دے گا تو ایک لڑکہ اللہ کے نام پر زبا کروں گا تو آپ سب تیار ہو سب بچوں نے کہا کہ اب آپ جس کو کہو ہم تیار ہیں ہمیں اللہ کے نام پر قربان کرو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں قرآن ڈالتا ہوں قرے میں جس کا نام آئے اس کو جبا کروں گا چنانچ عبد المطلب نے اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کو جمع کیا اور ملتظم کے سامنے سب کو بٹھایا بٹھا کر جو ہے وہاں قرآن ڈالا قرآن میں نام نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کہ اس کے والد کو زبا کرنا ہے عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے عبد اللہ کو زبا کرنا ہے تو عبد اللہ کا ہاتھ پکڑ کر زبا کرنے کے لئے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو تو بہنیں بہت رونے لگی اور بہنوں نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہمارے اتنا خوبصورت بھائی ہے جب سے زبا کرو گے بقیہ تفصیل کل پری کروں گا انشاءاللہ پل جبر ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم